اگر آپ اکثر ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو کبھی یہ خیال آیا کہ ٹریک پر ہر طرف اتنے زیادہ پتھر کیوں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ چھوٹے پتھر ٹریک کے درمیان اور دونوں اطراف میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے در حقیقت ریلوی ٹریک پر ان پتھروں کی موجودگی کے پیچھیں ایک سائنسی وجہ چھپی ہوئی ہے بظاہر تو ٹرین کا ٹریک دیکھنے میں بہت سادہ نظر آتا ہے مگر حقیقت میں اتنا سادہ نہیں ہے سٹیل ٹریک کے درمیان کنکریٹ یا لکڑی سے بنے تختیں موجود ہوتے ہیں جن کو سلیپر کہا جاتا ہے ان سلیپر کے نیچے اور درمیان میں پتھر موجود ہوتے ہیں جن کو بال لاسٹ کہا جاتا ہے ان کے نیچے مٹی سے بنی مزید دو تہیں ہوتی ہیں جس کے بعد زمین کی عام سطح آ جاتی ہے یعنی ہم کو تو لگتا ہے کہ ٹریک کو عام سطح پر بچھایا گیا ہے مگر یہ درست نہیں اگر آپ باریک مینی سے جائزہ لیں تو یہ ٹریک عام سطح سے کچھ بلند ہوتے ہیں پاکستان جیسے ممالک میں استعمال ہونے والی ٹرینوں کا وزن لاکھوں کلو گرام ہوتا ہے اور یہ بور ٹریک اکیلا اٹھا نہیں سکتا ٹریک پر ہر جگہ پھیلے پتھر اس کام میں مدد فرام کرتے ہیں اور وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں جو ٹرین کے گزرنے کے اتعاج سے بھی اپنی جگہ نہیں بدلتے اگر وہاں پتھروں کا استعمال ہو تو وہ ٹرین کے گزرنے سے نیچے سے اپنی جگہ سے سرک جائیں گے جسے ٹریک بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے اگر آپ ٹریک پر ٹرین کو گزرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پھیلے پتھر اپنی جگہ سے کھلتے نہیں جبکہ تحتو کو بھی اپنی جگہ مستقم رکھتے ہیں اس طرح ٹریک ٹرین کا بوجھ آسانی سے اٹھا لیتا ہے ان پتھروں کے استعمال کی چند اور وجوہات بھی ہیں جب ٹرین گزرتی ہے تو اس کی خرکت سے اتعاج بھی پیدا ہوتا ہے جسے ٹریک کے پھیلنے کا امکان ہوتا ہے اس اتعاج کی اثر کو یہ پتھر کم کر دیتے ہیں اسی طرح اگر یہ پتھر موجود نہ ہوں تو کنگریٹ کے سلیپرز مستقم نہیں رہ پاتے اس کے انتیجے میں ٹریک کے لیے ٹرین کا وزن سنبھالنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اور ہاں اگر یہ پتھر موجود نہ ہوں تو ٹریک پر گھاس پودے اور درخت اکھ سکتے ہیں جسے ٹرین کو سفر کے دوران مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے مگر یہ پتھر کسی قسم کے سبزے کو اگنے نہیں دیتے ان پتھروں کی وجہ سے بارش کا پانی بھی ٹریک پر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس طریقہ کار کا استعمال دو ست سال سے زیادہ عرصے سے کیا جا رہا ہے اور اب بھی بہت منصر ثابت ہو رہا ہے